السلام علیکم جی کیا حال سلسل سب بہنیوں کا ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں سارے خیالیت سے ہوں گے اجی آپ کو ایک پتھا دکھانے والا ہوں جی سوال لکھئے مرک کا پتھا ہے جی اور کانے والی پتھی کے ساتھ کانے کی بیٹنی ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کانہ میرا بڑا میاری پرندہ تھا تو کانے کی جو بیٹنی ہے جی وہ الحمدللہ بہترین قسم کے ریزرٹس دے رہی ہیں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ پتھا میں نے کلے والا میں چھوڑا ہے مطلب کمالی آئے گیا میں یہ وہی پتھا میرا پل کے آیا ہے اس کو بہن نکالتے ہیں اس کا چیرہ مورا آپ کو دکھاتا ہوں امید ہے انشاءاللہ نا جی آپ کو چیرہ مورا دیکھ کے مزا آئے گا کیونکہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کانے کی پتھیاں بڑے اچھے ریزرٹس دیتی ہیں تو ریزرٹ آپ کے سامنے ہے کچھ بچے اس سے پہلے میں نے سیل کیے تھے البتہ سوا لکھیا بھی بڑے اچھے ریزرٹس دیتا ہے مادیوں کا کردار نہیں جی سوا لکھیا اپنا بھی بڑا کردار ہے جی باقی ان کو نکالتے ہیں باہر قریب سے آپ کو شوق کرواتا ہوں پتھی اور پتھا دونوں سوا لکھیا مرگے کی ہیں پتھا جو ہے وہ کانے کی بیٹی کے ساتھ اور جو پتھی ہے نا یہ ہے میری پیلی مادی کی جو میں نے چلیوٹو والی ویڈیو میں آپ کو دکھائی ہے پیلی مادی اور ایک پیلا پتھا کالی لڑیوں والا وہ کالی لڑیوں والا جو پیلا پتھا ہے اس کی یہ سگی بین ہے اور جو پیلی مادی دکھائی ہے اس کی بیٹی ہے باپ اس کا یہاں پہ باندھا سوا لکھیا ٹھیک ہے جی تو ابھی اس کو نکالتے ہیں جی باہر طیب بھئی آجو یار کٹو جانبار طیب بھئی آگیا جی پہلے تو جی ہمارا یہ پتھا باہر آگیا جی آپ اس کا شوق کریں جوان نیا نیا ہو رہا ہے بلکہ جان نہیں نہیں پکڑ رہا ہے جی پہلے بہت زیادہ کمزور رہا ہے ابھی آگے مستیاں شستیاں شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں ذرا مادیوں کو بلا رہا ہے دلیاں اس نے بڑی زبردست قسم کی بنائی ہے پلے اس کے چھوٹے بچارہ عرب ریڈر سٹائل ہے کانے سے بہت زیادہ میچنگ رکھتا ہے بہ کانے کا ساتھ میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی کانا کیا مرگ تھا کون سا تھا اور کیا اس کی تفصیل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں رنگ روک اور شیئر آمور آپ دیکھیں اس کے بعد نکالتے ہیں جی پٹھی ہماری باہر جی پیلی چینی پٹھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے طیب بھئی اس کو بھی یار لے آؤ باہر ٹھیک ہے جی پرندے کچھ ہمارے دوسری سائٹ پر ہے جی طیب بھئی پٹھی چھوڑ دیں بلکہ یہ چینہ مجھے یاد آیا یہ چینہ ہم لے آئے ہیں جی چھت کے اوپر مادیوں کے ساتھ چھوڑا ہوا تھا چند ایک بچے اس کے نکلے ہیں کچھ بچے ضائع ہو گئے یہ بھی ایسے سوالکھئے کا پٹھا ہے اب باری باری رہا میں سوچ رہا ہوں کہ سارے پرندے کو بریڈرز کیا جائے پٹھی آگی باہر جی اور ایکسٹرہ لمبے چیرے میں جی اس کا چیرہ بہت زیادہ لمبا ہے جی رنگ آپ چیک کریں پٹھی کا چیرہ مورا دیکھیں جی یہ پرندوں کو میرے خیال سے پکڑ کے آپ کو قریب سے شوق کرواتا ہو جی چیرہ مورا آپ کو فیس کوالٹی رکھاتا ہو جی اس پٹھے کی جی دوستے اس پٹھے کے چیرے کا آپ شوق کریں چیرہ اس کا دیکھیں جی بہت زیادہ لمبا نوکہ موٹا چیرے کی پٹھی چوڑی ہے اور کانے سے ملتا چلتا چیرہ آنکھوں کے اوپر ہڈا آپ چیک کریں ہڈو بڑے خوبصورت بنا رہا ہے آنکھ کا کلر آپ چیک کریں سائیڈوں پر دورا سوڑا زیادہ ہے پٹھے کی فیس کوالٹی آپ کو پسند آئی ہوگی دوسری سائیڈ سے پٹھے کا چیرہ چیک کریں لینڈھ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے یہ ماشاءاللہ چیک کریں آپ پر اس کے خراب ہے جی دکھانے کے لائک ہو نہیں میں نے کہا چلے شوق کرواتا ہوں پر چیر بھی ہے کمزوری میں پلا ہوئے ہیں ابھی خیر پٹھا ہے لیکن ایج میں گیا تو مید ہے کہ نیا کچھ بہتر کر جائے گا لینڈھ اچھی ہے سائز بھی ٹھیک ہے اس کا مدف چڑائی بھی ٹھیک ہے لیکن پروں کے اوپر شائن نہیں ہے پٹھے کی نلیاں آپ کو چیک کرواتا ہوں نلیاں بہت زیادہ خوشک ہیں اور تکونے کافی زیادہ اٹھی ہوئی ہیں کل بلکل نیچے جا کے بنا رہا ہے امید ہے انشاءاللہ نلی آپ کو پسند آئے گی نہ بہت موٹی نہ بہت پتھلی البتہ نلی خوشک بہت زیادہ ہے جی یہ آپ چیک کریں امید ہے خوبصورت پٹھا بنے گا پٹھے کے چیرے کا شوک کریں نیچے چھوڑ کے آپ کو شوک کرواتا ہوں یہ پٹھے کا آپ کو نیچے چھوڑ کے شوک کرواتا ہوں پٹھا واضح دے رہا ہے پرندوں کو مستیاں کر رہا ہے اوپر چیر ہے بس یہ اس میں کمی کیونکہ بچارے نے کمزوری بہت زیادہ کاٹی ہے یہ قریب سے آپ چیرے کے اس کی کوالٹی چیک کریں آنکھ کا میار آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر ریزنڈ تھوڑا کلیر ہے چیرے کا آپ کو بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیرے کے اصل میں اس کی لیندھ کیا ہے آنکھوں کے اوپر ہوتے دیکھیں پٹھا جی مادیاں ڈونڈ دیں مستی کرتے ادھر ادھر باگ رہے نلیاں آپ خیر چیک کریں جان میں بھی کم ہے آئندہ ایج میں آیا تو امید ہے انشاءاللہ جان میں بھی بہتر ہو جائے گا کیونکہ کچھ فرق جو ہے وہ خوراک کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ایج کے ساتھ تو امید نہیں تھی بچنے کی یہ بچے گا کے نہیں لیکن الحمدللہ بچ گیا ہے اور بڑا خوبصورتی رہا ہے باقی آپ چیرے کی شیب اگین چیک کریں رنگ دیکھیں جی فرانٹ پہ سینہ ہلکا پھلکا باجرہ نیکہ کلد اس کا ہلکا پھلکا باجرہ آ رہا ہے جی بہتر فرانٹ پہ تھوڑے بہت جاؤں ہیں شیب آپ چیک کریں ماشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں بڑا اچھا بریدر ثابت ہوگا کھڑے کے اندر بند کر دیا تھا کیونکہ پھر یہ پتھنا رہا چیز نہیں کسے ویڈیو بنواری رہا تھا پتھی کا خین آپ کو شوق کرواتا ہوں پتھی جو ہے وہ بھی جان میں تھوڑی درمیان نہیں ہے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ خوبصورت کافی زیادہ بن جائے گی جیسے جیسے ایج میں گئی تو آپ کو شوق کرواتا ہوں جی دوستو اس پتھی کے چیرے کا شوق کریں آنکھوں کا قدر آپ چیک کریں کھڑے نور کے ساتھ گریس کا وہ رنگ آ رہا ہے اور سرخ ڈورہ سائیڈوں پہ ہے جی یہ پتھی کی آپ لپ چیک کریں ماشاءاللہ چیرے مورے کی خوبصورت کافی زیادہ ہے پتھی مضبوط بھی کافی زیادہ ہے کانڈ جوڑ اس کے اچھے ہیں جان میں درمیان نہیں ہے لیکن مضبوط خاصی ہے جی اس اینگل سے آپ چیرہ چیک کریں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں پتھی کے پروں کا آپ گیرہ چیک کریں لمبی اور چوڑی کنی ہیں ٹھیک ہے ہائیڈ کے حصہ آپ سے لیند تھوڑی کم ہے لیکن سائز اچھ ہے کنیوں کا پیلی اور وائیڈ اس کی کنیوں آ رہی ہیں مطلب یہ امید ہے بچے پیلے انشاءاللہ آگے بنائے گی کیونکہ اس کا بھائی بھی پیلے ہے ماں بھی پیچھے پیلی ہے پتھی کی نلیاں آپ کو دکھاتا ہوں نلیاں پتھی کی قدریں پتھلی ہیں نلیوں کے اوپر کھچیں آ رہی ہیں اس کے بھائی کی تو خیر کافی زیادہ چورس اور کھالی والی نلی ہے اس کی کھالی اس طرح سے نہیں ہے البتہ نلی ہے سردار ہے نلی کے فرانٹ پیپ چیک کریں کٹٹا آ رہے ہیں جی ٹھیک ہے یہ کاری باز پرندوں کی نشانی ہے پنجے کا سٹائل پتھی کا اچھا ہے جی اس پتھی کا نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں جی رنگ گروپ آپ اس کا دیکھیں چیرہ مرہ دیکھیں آئیڈ اس کی دیکھیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ آپ اس کی کمر کی لیند شیک کریں چیرہ مرہ آپ کو بہتر طریقے سے ایڈیا ہو جائے گا رنگ اس کا پیلا سینہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ باگ دوڑ کار رہی ہے جی یہاں پہ باڈی شیف آپ کو بہتر اندازہ ہوگا پتھی کی آپ کمر کی لیند شیک کریں چیرہ مرہ اس کا خوبصورت ہے کمر کی لیند اچھی ہے امید انشاءاللہ ایج میں گئی تو مزید خوبصورت مادی بنے گی جس طرح ہم لوگ عمومن پسند کرتے ہیں بہت زیادہ موٹی نوک تو پرندہ اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو امید ہے اسی طرح کا یہ نوکہ چیرہ اپنا بنائے گی انشاءاللہ باقی ایج میں ابھی پتھی کم ہے مزید انشاءاللہ امید ہے سال دو سالہ ہوتی پھر زیادہ خوبصورت بان جائے گی پرندے ایج کے ساتھ اپنا میار بناتے ہیں ابھی تو سنگل ہے موٹی تازی ہوگی تو یہی میار جو ہے وہ ڈبل لگے گا جتنا مطلب لمبا چہرہ موٹا نوکہ اس کا آئیڈیا ہو رہا ہے نا جی تو یہی انشاءاللہ خوبصورتی ڈبل ہوگی میرے خیال سے ابھی نکال کہیں جی سوا لکھئے مرگے کو کیوں اس کو کیوں نکالنا ہے کیونکہ کافی دن سے باندھ گا اور مرگی ہماری ایکس کے لیے رہ دی ہے چینی مطلب دوبارہ اس کو چلیں کھلا چھوڑیں گے تو موکہ مل جائے گا اس کو جوڑے ہونے کا بھی مطلب کراس اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور دانا پانی باہر چھوڑ کے تھوڑا کھا بھی لے گی خاتماؤں پرندے کھول لیتے ہیں کسی بانے سوا لکھئے کا شوق بھی ہو جائے گا یہ مرگا آگیا سوا لکھئے باہر پریز الحمدلہ اس کی مکمل کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ اب چیک کریں ابھی سوا لکھئے جان میں بھی ہے اور اس کی مستیاں بھی تھوڑی ہو رہے ابھی دیکھیں ہڈی شڑی یہ کافی عطق بنا گیا دھوم کی سریاں جو ہے وہ کافی لمبی نکال گیا یہ سوا لکھئے کا چہرہ مرہ دیکھیں دوب تھوڑی چی نکلی ہے جی بادل کے بعد تو اس کا دل ہے جی دور شپ سیکھنے کو باقی مادی مٹی شٹی کھیل رہی ہے سوا لکھئے ماشاءاللہ جان میں واپسی بھال ہو گیا جی جتنی اس نے کمزوری کاٹی گیا با الحمدللہ الحمدللہ جی فٹ ہے یہ دیکھیں جی مادی کے پاس کھیل رہا ہے بس کلوں کے انگل دیکھیں آپ سوا لکھئے کہ بالکل لیچے کی طرف جی یہ آپ چیک کریں اصل میں نا جی ریزرس بنتے ہیں جی بنانے کے ساتھ اور اللہ باقی ذات کا کرم ہو تو پھر پرندے انشاءاللہ بن جاتے ہیں سوا لکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر بہت زیادہ خوبصورت نہیں لیکن سوا لکھئے کہ جو بیٹے ہیں نا جی وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے فیس قوالٹی دیکھی جائے تو بھی اس پٹھے کی زیادہ جو آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھایا ہے نلی کی قوالٹی دیکھی جائے تو وہ بھی سوا لکھئے سے زیادہ ایج میں گیا تو شاید یہ زیادہ مطلب پلس پوائنٹس بنائے اب پرندے جس طرح کے میں نے ذکر کیا اب یہ جو سوا لکھئے کے ساتھ مادی چھوڑی ہے یہ مادی ہے جو فرسٹ آپ کو پٹھا دکھایا اسی کے خاندان میں سے اسی کے مطلب وہ نانے کی بھی آگے مہاں لگتی ہے کانہ مرگا جو بیسیکلی سینی مادی کا پٹھا ہے جو فیلحال میں نے سوا لکھئے کے ساتھ چھوڑی ہوئی اور اسی مادی کی اولاد کانے کی اولادوں میں سے آگے میرے پاس یہ پٹھا بن گیا ہے میرا اصل میں جس طرح فوکس تھا نا جی کہ پرندوں کی نلیاں چورس بنائی جائیں اس کے ساتھ ایک بڑی کوشش تھی کہ چہرہ جو ہے نا پرندوں کا وہ لمبا جتنا زیادہ چہرہ لمبا ہوگا پٹھی چہرے کی چوڑی ہوگی خوبصورتی میں ہوتا نہیں زیادہ اضافہ ہوگا یہی میری کوشش تھی اس وجہ سے میں نے کیا کیا جی گنجو بریڈ والے پرندے ان کو استاد وشیر والے پرندوں کے ساتھ مکس کیا تو اس کا جو آوٹپٹ مجھے ملا ریزرٹس جو ملے وہ آپ کے سامنے یہ پٹھی بھی دکھائی ہے پٹھا بھی لمبو نام کے ایک پٹھی ہے لمبو نام کا پٹھا ہے جتنے بھی آپ نے پرندے دیکھے ہیں جو مطلب ہائٹ میں بھی بہتر آئے ہیں عموماً آرزوں سے پاک آئے ہیں مطلب کراس بیٹ ہونے کے ویسے یہ بھی فائدہ ہوا ہے ان کی ہائٹس بھی اچھی ہیں چہرے مورے بھی زیادہ لمبے ہو گئے ہیں زیادہ خوبصورت نلیاں جو ہیں وہ پراپر چورس آگئی ہیں اس کے ساتھ فضیق بہتر ہو گئی ہے انگلیوں کا جو آرزہ شارزہ وہ ان کا دور ہو گیا مطلب دو دو فائدے ہو گئے ہیں جو جس طرح کے پرندے نیکس میں چاہ رہا تھا جس طرح کی بریڈ چاہ رہا تھا اللہ پاک نے چاہا تو وہ ویسے ہی ریزرس ملے ہیں روزہ راکے جی خیر زیادہ بولا بھی نہیں جاتا ان پرندوں کو لے کے جاتے لیے اندر اس کے بعد دیکھتا ہوں جی آپ کو کس پرندے کا شوق کروانا ہے ہاں سوالکھی کا پتھا دکھا دیں یہ پتھا دیکھیں لی یہ ایک دوست کے پاس بیجا تھا جی کمالیا میں وہاں پہ تھوڑے دن دیرے پہ پھیرا بڑی مستی شستی اب اس نے پکڑی ہے حتیٰ کہ میں نے اس کو باہر چھوڑا ہے تو یہ مادی گوپر کراس بھی ہو گیا اس کی اے جا آپ چیک کریں کتنی ساری یہ اصل میں تھوڑا ویک ہو گیا تھا ایک دوست سے میں نے ریکویسٹ کی میں نے کہا اس کو ناظرہ ہی ناظرہ اپنے پاس چھوڑیں تو ان کے پاس گیا ہوا تھا ابھی بھی ٹانگوں سے لچک کھا رہا ہے یہ ان بریڈ میں ہے یہ کالے کی بیٹی کے ساتھ سوالکھے کا پتھا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پہلے کی نسبت قدریں بہتر ہیں تو آپ کو شوق کرواتا ہوں سیئے بھائی لے آؤ اس کو ذرا باہر یہ پتھا ہے جی سوالکھے مرگ کا اس کا ہاتھ مو صاف کر کے آپ کو پھر دکھاتا ہوں جی نوک پتھے کی اوپر جالی کے ویسے تھوڑی خراب ہو گئی تھی البتہ چیرہ کافی لمبا ہے پٹی چیرے کی چوڑی ہے اب بشیر پربانہ سا والی پیور بریڈ میں اتنے زیادہ لمبے چیرے بہت کام بنتے ہیں کالے مرگے کی پتھیک ہے سوالکھیا مرگ اور یہ دیکھیں کہ چیرہ بہت زیادہ لمبا اس کے بعد مضبوطی اس کی بہت زیادہ ہے جی مطلب اس بریڈ کے کم کم پرندے جتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جتنا مضبوط یہ پتھا بنائے ماشاءاللہ چیرے کے میار کے ساتھ آنکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں پلکے کالی ہیں پٹھے کے پر چیک کریں جی چوزوں والی کوریزیں درمیانی لمبی ہیں کنیاں درمیانی ہی چوڑی ہیں پر ابھی خراب ہیں نیکس سیزن میں پٹھا بنے گا یہ جو گرمیوں کی کوریز کرنے کے بعد انشاءاللہ پٹھے کی نلیاں آپ کو دکھاتا ہوں نلیوں کا رانگز کا سیاہ کال ہے پہلے تو بہت زیادہ چورس نلیاں تھی ایج کے ساتھ نلی گروہت کرتی ہے تو نسبتا تھوڑی کم ہو گئی ہیں مزید ایج میں گیا تو واپسی انشاءاللہ بحال کرے گا خوبصورتی نلیوں کے حوالے سے اس پٹھے میں بہت زیادہ ہیں ویسے بھی چیرہ لمبا اور پلس نلیاں کالے رنگ کی یہ ویسے بھی پیور ہے جی اور ان بریڈ کے اندر ہے یہ پٹھے کا نیچے چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں اس کی مسیہ دیکھیں جی ٹانگوں سے بلکل کمزور برے احلات ہیں اور مستیاں اس کی چیک کریں آپ مچینی مادی باہر کھلی ہے اس کو دیکھ کے مستیاں کر رہے ہیں ٹانگوں سے ابھی تک لچک کھا رہے ہیں یہ بھی اس کو کوئی انجیکشن وغیرہ خوراک وغیرہ دیتے ہیں تاکہ پاؤں سے یہ تھوڑا سازرہ فٹ ہو جائے کیونکہ یہی ایج ہے اس کی گروہت کی یہاں پہ اگر خراب ہو گیا تو ہو گیا بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا باقی یہ پٹھے کی آپ باڈی شیپ چیک کریں چیرہ مورا ماشاءاللہ خوبصورت ہے فیوچر انشاءاللہ اچھا پرندہ ثابت ہوگا امید ہے جی اللہ پاک کے گھر میں یہاں پہ تھوڑا رزرزرہ بہتر ہے جی آپ چیک کریں رنگروپ ٹھیک ہے اس کا کالا لکھا بان رہا ہے گوڑی ہیں اس کی چینی ہی آ رہی ہیں امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نلگیں سلی ہیں یہ کالی سیاہ رکھے گا چوزوں کی ایج سے نکل کے بھی پٹھوں کی ایج میں آ رہا ہے یہ دیکھیں گردن کے جال بلکل اس نے نڑے نکالنے شروع کی ہیں کمر کی سریاں بھی نڑوں والی ابھی نکال رہے ہیں اور گردن کے جال بھی ابھی نکال رہے ہیں یہ جو پٹھا دکھایا ٹانگوں سے بھی کمزور ہے جس کی کم ہے میرے خیال سے میکسیمم ہوا تو سات ماہ کے قریب ہوگا ساڑھے شیئر سے سات ماہ تو بستی وقت سے پہلے کار گیا ٹانگوں سے کمزوری کی وجہ یہ بنی اصل میں کہ سردی جو گزری آپ کو پتا مہینہ ڈیٹ تقریبا سورج نکلا ہی نہیں تھا تو تیز ہواہی تھی سردی کافی زیادہ تھی ان کو لگا تار میں نے نہ جی کھڑے کے اندر بند کر کے رکھا پٹھیاں تو ما شاء اللہ اب ان کی فضیق ہوتی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ پٹھیاں جو ہے ایک پٹھی ایک اٹھا رہی ہے ایک ابھی ویک ہے میل جو تھے نا دونوں یہ دونوں بیچارے نا ٹانگوں سے تھوڑے ڈسٹرب ہوئے یہی مجبوری تھے اٹھا کے دہرے پہ چھوڑنا پڑا اور امید ہے کہ جس کنڈیشن میں ہے ابھی یہاں پہ اس کو خوراک ویرا دیں گے تھوڑا تائم مطلب کھلا پھرے بڑے پرندوں کے ساتھ نہیں کیونکہ بڑے پرندے کیا کرتے ہیں جی پھر دو اور لگواتے ہیں عموماً دوستوں کے جو پتھے یا گیج کے ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں نا وہ ریکوور نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہ ہے کہ ہم بڑے پرندوں کے ساتھ کھلا چھوڑتے ہیں تو بڑے ان کی دو اور لگواتے ہیں ان کو ڈراتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی وہ مزید دیکھنے اس میں چلے جاتے ہیں طریقہ گار میں نے کہا چلی شبانے شیئر کر دے تو ان کو سیپرٹ چھوڑا جائے جتنا ایریا ان کو دیا جائے کھلا وہاں بھی اکیلے اپنی مرضی کے ساتھ گمیں کوئی دو اور لگوانے والا نہ ہو تو پرندے مطلب عام سادہ خوراک کے اوپر بھی انشاءاللہ وہ واپسی ریکوور ہو جائیں گے وہی طریقہ گار اس کے ساتھ کریں گے کہ مطلب جب دوسرے پرندے باندھ کر دیئے گنڈہ دو اس کو کھولا ٹھیک ہے کھائے پیئے موجے کرے اس کے بعد واپسی کھڑے کے اندر